بچی گود میں لیے فرائز کی ادائیگی اور تجاویزات مافیا کے خلاف سرگرم یہ خاتون پشاور کی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر سارا تواب ہے جو اپنے پانچ ماہ کی بچی اوروا کے ہمراہ ڈیوٹی انجام دیتی ہے کہتی ہے فرائز کی ادائیگی میں بچی رکاوٹ نہیں اپنا فرض بخوبی انجام دے رہی ہوں سارا تواب کہتی ہے ایک خاتون کے لیے بچی کے ہمراہ تجاویزات اور گراہ فروشوں کے خلاف کا روئیہ کرنا آسان کام نہیں مگر فرائز کی ادائیگی کے لیے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مجھے چیلنجز پسند ہے کہتی ہے اس فیلڈ میں عوام کی خدمت کے لیے آئی ہوں اور کسی قسم کی سفارش اور دباؤ قبول نہیں کرتی فیلڈ مانا تھا بکوز مجھے چیلنجز کو فیس کرنا تھا فیلڈ میں میں نے ہم پبلک کے ساتھ بلکل عاملے سامنے ہوتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ بلکل ہم پبلک پیرلل چلتے ہیں میرا سب سے بڑی خواہش یہ دی کہ میں گراس روٹ لیول پہ گراؤن لیول پہ میں جاؤں اور میں دیکھوں کہ ہمارا سسٹم کیسے چل رہا ہے شیرخوار اوروہ پشاور میں حالیہ انصدادی پولیو اور خسرہ مہم کے دوران بھی ماں کے ساتھ تھی سارا طواب تقریباً ڈیٹھ سال سے پشاور میں تائنات ہے اور اپنا فرض امانداری کے ساتھ نبا رہی ہے کمرمین محمد عارف کے ساتھ نواب شیر پشاور اب تک